اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو میں میں آزان پڑھنا سکھاؤں گا بہت خوبی آپ جانتے ہیں کہ اس جائنر میں بڑے بڑے علماء کی تقریر کی ویڈیو دیتا ہوں لیکن آج میں خود ویڈیو لے کر آیا ہوں خاص کر کے اس لیے کہ لوگ جو آزان دیتے ہیں آزان جو پڑھتے ہیں لگ بھر سیوی کی پر تیسٹ لوگ غلط آزان پڑھتے ہیں غلط طریقے سے آزان دیتے ہیں سائے آپ بھی دیتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے بجاجز کرتا ہوں آپ سے ریکسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ ہمیس نہ کریں اس ویڈیو سے آپ کو آج بہت بڑا محاصر ہوگی اگر آپ صحیح طریقے سے آزان دیتے ہیں تو اچھی بات ہے محاصر اللہ اب جائیے اور دوسری کو بھی سکھائیے لیکن میرے نظر میں بہت سارے لوگ غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس لیے میں اس ویڈیو کو آج بنایا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں لاسٹ تک دیکھیں آزان کس طرح غلط پڑھتے ہیں کیسی غلط پڑھتے ہیں کہاں غلط پڑھتے ہیں اور کیسی پڑھنی چاہیے میں اوہ دیتے ہیں میں غلط پڑھتے ہیں میں غلط پڑھتے ہیں اور صحیح کرو گا بس صرف آپ اس ویڈیو سے زرے لئے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں پورا دیکھیں کہیں بیٹ سے نہ چھو گا میں ایک پڑھتے ہیں ایک پڑھتے ہیں اور یہ بارا اگر اس کے بعد صحیح کر کے دیکھاؤں گا میں ہر قائدہ ہر حروت پر قائدہ بولنے کے سکھانگا کہ اس کی آواز کیوں اس طرح ہے اس کی آواز کیوں ایسا ہے ہر کیوں کا بھی جواب جواب اس کا قائدہ ہے ہر قائدہ زبر消رکت پر جلدی پڑھیں تھوڑا بھی ناکھئے اس کی اس کو جلدی پڑھئے زبر والا پیس والا زبر زیر پیس والا کو حرکت کرتے ہیں زبر زیر پیس کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی ناکھئے علیف میں ساتھ خالی ہوتا ہے جو علیف خالی نام ہو ہوا حمزہ ہے یہ علیف خالی نام ہو اس کی اس کو حمزہ کی نام سے جلدہ لیکن اس کا بھی ایک قیدہ ہے لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیس ہو تو لفظ اللہ کے نام کو پور پڑھیں لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے نام کو بارک پڑھیں باقی ہر نام بارک ہو اس طرح اس کا قیدہ ہے اس لیے اللہ نے پڑھ کے اللہ اکمن اللہ اکمن اللہ اکمن اللہ اکمن اللہ اکمن کہا کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ بلا کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہاں الگ الگ کے پڑھتے ہیں اس کا بھی قیدہ ہے حروف سمس حروف سمس کے بعد حروف سمس سے پہلے علیف اور لام آئے تو علیف اور لام کو نہ پڑھتے اس کو یہاں سے ملا کے جو پڑھتے ہیں اللہ اکمن اللہ اکمن اللہ اکمن بار جلدی کیونکہ یہ حرکت ہے باہ حرکت ہے اور اس کا آخری روح پر جو روح پہ جزم دیئے یعنی ساکین دیئے روح ساکینہ جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ زبر زیر پیس دو زیر دو پیس اُلٹا پیس کھڑی زیر ان سات چیت پر اگر آیت کرنا ہو تو آخری روح پر جزم دے کر سانس تو دھو اس کا قیدہ ہے اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی بار نہیں بار جو پڑھ دیتے ہیں کھڑا جو پڑھ دیتے ہیں یا آلی اکبر پڑھ دیتے ہیں مادہ لالہ جو پڑھ دیتے ہیں بار یہ طریقہ لالہ ہے بہت سارے لوگ اس طرح پڑھ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لوگ کچھ طریقہ لالہ ہے اس کا اگر ترمہ کریں گے تو بہت کلالت ترمہ کریں گے تو اس لیے رہائیو اس طرح غلط نہ پڑھے صحیح پڑھے پھر سے میں یہ بہت دور آتا ہوں اللہ وہ نے پڑھنے ہو جلدی ہو اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اب ملہ ہے اکبر یہ ہوا آپ یہاں نہیں کیونکہ ملا کے پڑھتے ہیں یہ چھے سانس میں پڑھتے ہیں اور یہ چھے سانس میں پڑھنے کے لیے یہاں اس آیت پہ آپ کو روکنا نہیں ہو آپ نہیں تو سکتے ہیں تو دوسرا آپ اس کو پڑھتے ہیں اشہد اللہ اشہد جلدی اشہد 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 اللہ یہ اب دون رسول رکھتے ہیں اس کو نہیں پڑھائے گا لفظ لام لام اور روہ پر لام اور روہ سے پہلے تنوین یعنی ساکن تنوین کس کو ملتے ہیں دو جبار دو دو پیس تنوین یعنی دو جبار دو دو پیس اور نو ساکن کے بعد روہ اور لام آئے تو نون ساکن یعنی تنوین کبیل کھتب تنوین یعنی ساکن کبیل کھتب کیونکہ اس کے بعد لام روہ لام آئے تو روہ آئے جیس محمد محمد تنوین کھتب روہ سے پہلے تنوین یعنی ساکن آئے تو یعنی لام اسے پہلے تنوین یعنی ساکن آئے تو تنوین یعنی ساکن کبھیل کھتب تنوین یعنی اسے کبھیل کھتب محمد 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 در اس قانون جو ہے وہ خاتف اس قانون جو خاتف صرف زبار پہلیں گے اس کو اے محمد محمد عالم محمد کو کھیچ کے پڑھتے ہیں لیکن اے محمد محمد جائے جتنا علم محمد کو پڑھتے ہیں اتنا پانچ محمد اور اتنا لام محمد ایسے اگر ساس توڑنے جا رہے ہیں تو اس پہ ایوالا مانتہ نہیں ہے کھڑا زبر ہے یا علم مانتہ ہے تو اس کو بھی ایوالا مانتہ جیسا پانچ کلاؤں کو زیادہ کرکے پڑھو پانچ کلاؤں کو زیادہ کرکے پانچ کلاؤں بڑھاکے پانچ کلاؤں لاما کرکے لاشت میں آخری غروب میں ایوالا مانتہ دیکھ کر پڑھو اشہد والا الہ الا اللہ اشہد ان اس کا قدر نون اور مین پر اگر ستیدھائے تو گناہ ہوگا آواز کو تھوڑے دیر روکنا گناہ کہنا تھا یعنی مون اور مین پر تازدید ہو تو آواز کو اس میں تھوڑے دیر تک تک روکی ہے اشہد ان اس کا قدر نون اور مین پر تازدید ہے اس لئے یہاں پر بھی آواز کو روکی ہے اشہد ان محمد وصول اللہ اس طرح لوگ کس طرح پڑھتے ہیں اشہد ان محمد وصول اللہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے آپ اس کو طرح پڑھتے ہیں کتنا کیسے اس کا طرح پڑھتے ہیں کتنا طرح پڑھتے ہیں سب سے زیادہ ایٹی پرسن ایٹی پرسن لوگ یہ حیعہ علیہ السلام اور حیعہ علیہ السلام غلط پڑھتے ہیں ہی تازدید کی آواز میں ایک اثنی کی سکتی ہوتی ہے یا ہی सکتی سے اس کو پھری جلد پڑھتے ہیں ہیا ہیا ہیاار نے ہیا gefallen زبار زیر پیس کو حرکت آتے ہیں زبار زیر پیس کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی ناتے یعنی لوگ اس طرح پڑھے ہیں ہائی آئی تھوڑا سکتے دیتے ہیں یہ زبار ہے کچھ نہیں زبار ہے اور زبار کو جلدی پڑھتے ہیں لیکن لوگ زبار کو کھیچ دیتے ہیں زبار کو کھیچتا نہیں ہے زبار کو جلدی پڑھے ہیں ہائی ہائی یا یہ جلدی زبار ہے ہائی یا 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 اب کھڑا زبار کھڑا زبار کو علی ماندہ کے جیسے پڑھا کھیچ کر پڑھنا جائیے کھڑا زیر کھڑا زیر کو یا ماندہ کے جیسے پڑھا کھیچ کر پڑھنا جائیے یا ماندہ کس کو بولتے ہیں یا ساکھن سے پہلے والے گروہ پر زیر ہو تو یا ساکھا کیوں بولتے ہیں اس کو کھیچ کر پڑھنا جائیے کھڑا زبار علی ماندہ کے جیسے پڑھنا جائیے اس کا بھی کہتا ہے گولتا پر آیت کرتا ہو گولتا پر آیت کرتا ہو تو ہائی ساکھنہ بنے گا یعنی گولتا یہ گولتا ہو گیا ایک تا اس طرح بھی راتتا ہے ایک تا اس طرح بھی راتتا ہے یہ سب تا پر آیت کرنا ہو یہ سب تا پر آیت کرنا ہو تو ہائی ساکھنہ بنے گا ہاں کو بدل کر تا کو تا سے بدل کر ہائی ساکھنہ بنے گا جائیے 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 جاریے جاریے جائیہ تو میرے بھائیوں یہ سب اللہت سے بچے سات چیزی پر آیت کرنا ہے زبر زیر پیس نوٹ کر لیلے زبر زیر پیس دو زبر دو زیر دو پیس دو زبر پر آیت کرنا ہے تو آلیب کے ساتھ ساتھ دو لیں دو زبر پر آیت کرنا ہے تو آلیب ماندہ کے ساتھ ساتھ دو لیں اینی من ہے تو با با علی زبر با یہ آلیب رہے یا نہ رہے اس سے کوئی مقلب نہیں ہے آخری غروب پر دو زبر ہے تو اس کو آلیب ماندہ پڑھے یعنی با علی زبر با تا پر کرنا یا پر کرنا ہے یا دو زبر ہے تو یا علی زبر یا اس طرح دو زیر دو پیس اونٹہ پیس این چار چیز پر آیت کرنا ہو تو آخری غروب پر زبر دے کر ساتھ دو لیں جس طرح پڑھیں اسی طرح حیعہ جندی حیعہ 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 اونٹہ پیس اس پر آیت کرنا ہے تو آخری غروب پر زبر دے کر ساتھ دو لیں حیعہ 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 اس پر آخری ہے لا الہ اللہ یہ وہاں آتا ہے لا تھوڑا کھس کے نمبر کر کے پانچ گناہ نمبر کر کے لا اللہ 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 پوری آزادت پڑھتا سنے اللہ اکبار اللہ آکبار اس کو دو مارک پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسحن و لا 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 اللہ اللہ اسحن و لا 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 اللہ اسحن و لا محمد الرسول رسول اللہ اسحن و لا محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ 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 اکبر اللہ اکبر لا 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 اللہ 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 اللہ